موسیقی حدیثیں ہیں یا پھر جھوٹی حدیثیں ہیں تو وہ کتابوں میں اب تک کیوں رکھی گئی آئی اے شیخ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں الحمدللہ وقفاء وسلامون العباد الذین الصفاء ام عباد حدیث شریعت کی استلاح میں کہتے ہیں ہر قول ہر عمل ہر تقریر تین چیزیں تقریر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے اس کو کہا جاتا ہے حدیث کل قول او فعل او تقریر اضیفا یا نسب الی رسول اللہ علیہ وسلم فہو حدیث ہر قول ہر فعل ہر تقریر جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف منصوب کر دی جائے اس کو کہا جاتا ہے حدیث اب ناظرین کے لئے بڑی پریشانی ہوگی ان تینوں کے کیا مطلب ہے حدیثیں تین قسمی کی پہلے ہوتی ہیں حدیث اس اعتبار سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے طرف نسبت کرنے سے حدیث کس کو کہیں گے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں قولی شعری تقریری قولی قول سے ہے قول کے معنی بات یعنی کوئی بات چیز جو کہی گئی اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جائے اللہ رسول نے کہا اس کو کہا جائے قولی قول کے معنی بات بہت ساری حدیثیں جو ہی ہیں وہ قولی ہیں اللہ رسول نے حکم دیا مثال کے طور پر اللہ سنو فرمائے جسے مجھ کو نماز پڑھتے ہیں بھی دیکھتو ایسے ہی نماز پڑھو آن فرمان قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے ست کے دل سے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں گیا آپ نے شاہد رمایا جو انسان سے لے رحمی کرتا اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے جو چیزیں جن کا تعلق قول سے ہے بات سے ہر وہ بات ہر وہ قول جس کے ساتھ اللہ رسول نے کہا اس کو حدیث قولی نمبر دو مہت ساری حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اللہ کے رسول نے کوئی عمل کیا فعل کے معنی عمل کوئی عمل کیا صحابہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو ایسے کرتے ہیں میں یہ دیکھا جیسے وہ آئلی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے بھی دیکھا تو سینے پر ہاتھ مادے دیکھیں آپ نے کہا کچھ نہیں لیکن حدیث ہے کیوں آپ نے عمل کیا تو ہر قول یا ہر عمل جس کی نجبت اللہ کے رسول کی طرف کر دی جائے اوہ حدیث ہے تیسری ایکیس میں پہلی قولی دوسری فعلی تیسری تقریری تقریری کس کو کہتے ہیں تقریری کہتے ہیں اس حدیث کو اللہ کے رسول نے نہ تو کہا اور نہ تو کیا نہ آپ نے اپنی زبان سے اس کو کہا اور نہ آپ نے عمل سے اس کو کیا لیکن آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے آپ کی مجلس میں یا آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے کوئی بات کہی یا کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ کو اس کا علم ہوا لیکن آپ نے اس پر انکار نہیں کیا تقریر کے معنی آتے ہیں ثابت رکھنا برقرار جس کو اردی میں کہتے ہیں برقرار رکھنا اسی کو اردی میں کہتے ہیں تقریر تو برقرار رکھنا جیسے رمضان کا مہینہ لگا مشال کے طور پر مشالیں سے بات واضح ہو جاتے ہیں مشال کے طور پر رمضان کا چاہت نکلا پہلی رات تراوی کی ہمہ ہمیں لوگ دوڑ پڑھے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ بھی وضو کیا وہ مسجد نبی میں تراوی پڑھنے کے لئے جا رہے تھے گھر کیا ہوتے ہیں ماں بہنیں بیویاں سب ہونے پکڑ لیا ان کو آنے نہیں دیا روک لیا گھر جھکڑ لیا کہا مجھے تراوی پڑھنا ہے کہا تم قرآن یاد ہے تراوی پڑھنے کے لئے چلے جاؤ گے ہم عورتوں کو چھولے ہانڈی سے فائز بھرست نہیں تو ہم لوگوں قرآن نہیں یاد ہے تم پڑھاؤ ہم دو ساری عورتیں گھر کی تمہارے پیشے تراوی کی نماز پڑھیں گے سعید بن نبی وقاس نہ تو کبھی اللہ کا رسول سے ایسا کرنا سنا تھا اور نہ کبھی آپ کو دیکھا تھا اب بڑے پریشان چلو پڑھا دیتے ہیں پڑھا دیا ہوں لیکن دل میں کھٹکا تھا ہم نے ایسا عمل کیا جو کبھی اللہ کا رسول نے نہیں کیا اور نہ کہا صحیح کیا یا غلط رات تو گزار لیے صبح نبی رہی صاحب کی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم سے ایسے ایسے ہو گیا آپ مسکرائے اور خوشی کا ادھار کیا کچھ کہا نہیں یہ تخدیس ہو دی اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ سے ضرور ٹوکتے تو اسی لیے ہر وہ عمل ہر وہ قول ہر وہ فیل جو اللہ کے رسول کا نہیں ہے کسی صحابی کا ہے اللہ کے رسول کی مجلس میں یہ آپ کے زمانے میں کہا لیکن آپ نے اس پر کچھ نکیر نہیں کی اور یہ بڑی ہے میں ایک مثال اور ناظرین کو بتا دیتا کہ یاد رکھیں جو چیز اللہ کے رسول کے دمانے میں ہوئی اور آپ کو پتا چلا اور آپ کو بتایا گیا آپ نے سنا آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو جائز ہوگی جیسے بڑی مشہور بات اللہ کے سوال نے ایک صحابی کو بھیجائے فوج کا سپہ صلاح بنا کر کے صحیب و خالق روائد اور پورے مجاہدین کا ان کی اتباہ کرنا وہ چلے گئے اب وہ امامت کرتے تو نئے طریقے کی امامت صورت الفاتحہ پڑھتے صورت الفاتحہ کے بعد کوئی اور صورت پڑھتے تو صورت ختم ہونے کے بعد رکو میں جانا چاہیے وہ رکو میں نہیں جاتے تھے بلکہ صورت ختم کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد قل اللہ السمد لم یلد و لم یولد و لم یکل ہوکف وال احد پھر اس کے بعد رکو کرتے ہیں نمازیوں نے سارے صحابہ نے روکا یہ کیا کرتے ہو اللہ سننے کبھی نہیں ہے تم کیوں کرتے ہو کام ہے تو ایسے پڑھاؤں گا پڑھنا ہے تو پڑھو نہیں نہ پڑھو ہم ایسے کریں گے پورے سفر انہوں نے ایسی نماز پڑھائی تافلہ پلٹ کر کے آیا تو نبی علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کیا کہ یا رسول اللہ اس نے عجیب نماز پڑھائی کہ میں کیا ہوا کہا صورت الفاتحہ پڑھتے صورت الفاتحہ کے بعد کوئی اور صورت پوری پڑھتے اب رکو میں جانے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ بہت صور اخلاص پڑھ لیتے پھر اس کے بعد جاتے ہر رکعت میں ایسا کرتے تھے اللہ رسول نے لوگوں کی شکایت سنے اس نوجوان کو بلائے جب وہ آئے تو ان سے پوشا تم نے ایسے کیوں کیا کہا رسول اللہ اس صورت سے مجھے بل محبت ہے اسی لیے میرا دل چاہتا تھا کہ رکو کے پہلے پڑھنو اس کے بعد رکو میں جاؤ اب رہا فرمائے کیوں کہا فَإِنَّا صِفَاتُ الرَّحْمَانِ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بڑی خومیاں بیان کی پورے قرآن پاک میں وہ خومیاں بہت کم ہے جو اس صور مُلْهُ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ السَّمَد لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَفُورَان تو مجھے بڑی محبت تھی تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمائے اچھا سنو حُبُّكَ اِيَّاحَ تُدْخِلُكَ الْجَنَّةِ تو جا اس صورت کی محبت ہی تجھے جنت میں داخل کرے گی دیکھا یہ شیخ یہاں پر دیکھئے رسول صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ حیات میں تھے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں رسول صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ اس کی شرط ہے کہ اگر وہ عمل غلط ہوتا تو فوراں اللہ اوپر سے وہی نازل کر دیتے اور نبی کے بعد کسی پر وہی نہیں آتی اس لئے کوئی آج اس کو استعمال نہیں کر سکتا اس وقت میں یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے نمانے میں اگر وہ چیز غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ خاموش نہ رہتا وہی نازل کرتا اللہ خاموش رہا نازل نہیں کیا اور نبی نے مسررت اور خوشی کا اظہار کیا اس کا مطلب وہ چیز جائد ہے وہ چیز ہے تو بندے کے کہے بھی امتی کے لیکن اللہ کے رسول کے علم میں آگئی آپ نے برقرار رکھا اس لئے اس کو حدیث تقریری کہتی تیر کہتی حدیث قولی حدیث فعلی حدیث تقریری اب یہ تینوں چیزوں کہا جاتا ہے حدیث یہ ہے حدیث تو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے وضاحت تھی لیکن پھر یہ جھوٹی حدیثیں آئی کہاں سے اور یہ جو ضعیف حدیثیں ہیں پھر ان کو کتابوں میں کیوں رکھا گیا یا پھر کوئی یہ مان لے کہ چلو ضعیف حدیثی صحیح اس پر عمل کرنے میں سے گناہ تھوڑی ہوگا تو اس کے پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں ابھی اس سے پہلے تو میں نے وضاحت کی کس کی حدیث کے اقسام حدیث ہونے کے دعا اب حدیث نبی علیہ السلام اور اس کے بعد صحابہ در زمانہ گزر گیا اللہ رسول کی حدیث تھی چاہے قولی ہو فیلی تقریری صحابہ نے اس کو محفوظ کیا الصحابہ کا ایک گروہ ایسی ہے کہ جن کی ثقاحت جن کا معتبر ہونا اللہ نے قرآن میں قرار دیا سمجھے نا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ وَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَعْتَشْ شَجْرَا اللہ ان سے خوش گارنٹی دے دی کہ یہ سب سچے لوگ ہیں اب وہ صحابہ سے تابعین نے سنا اللہ رسول کی جو شاگر تھے جن ایمال وانوں نے اللہ رسول کو اپنی آنکھوں دے دکھا ان کو کہا جاتا ہے صحابہ اور بشرتے کی اسی پر ان کی موت ہوئی ہو اسلام پر اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے جو دین سیکھا تو صحابہ سے سیکھا صحابہ سے اب صحابہ کا شاید حدیث بیان کرتا ہے تو صحابہ اللہ کے رسول اور بیان کرنے والے کی درمیان ایک واسطہ ہے صحابہ صحابہ بلکل سچے کسی تابعین نے کہا اللہ کے رسول نے کہا بلکل صحابہ ابو غریرہ نے بیان کیا بلکل موتبال اب تابعین کا زمانہ پھر اس کے بعد تبہ تابعین کا زمانہ آیا اب لوگوں میں جھونٹ بولنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا سمجھئے نا تو اب حدیث کا مسئلہ یہ بن گیا اس کو درہ سمجھنا چاہیے مشال کے طور پر امام مالک ہے امام مالک اب امام مالک اگر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو کم سے کم اللہ رسول کے پہلے دو واسطہ چاہیے امام مالک زہری سے روایت کریں گے زہری سالم سے روایت کریں گے سالم جو ہے عبداللہ ابن عمر سے صحابی اور امام مالک درمیان دو آدمی اور آگئے یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ کرے ناظرین کے تحرمی آجے بڑا اشکال ہے اس کے اندر اب امام بخاری کو آپ لینے امام بخاری کی دمانہ اور بات میں ہے تو اب امام بخاری اگر حدیث بیان کر رہیں گے تو امام بخاری اور صحابی کے درمیان کبھی کبھار تین تین کبھی چار چار واسطے آرہی باس بھی نا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سچے ہونے کی تو گارنٹی دی صحابہ کے بعد کسی کے کوئی گارنٹی نہیں انسان ہے مسلمان ہے شیطان جھوٹ بلوا دیتا ہے تو اسی لیے اب مثل امام بخاری کو منے لیا امام بخاری کوئی حدیث نکل کریں گے تو اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے چار چار آز دیں امام بخاری کہیں گے ہم نے فرح سے روایت کیا وہ کہے گا ہم نے فرح سے روایت کیا وہ کہے گا ہم نے فرح سے روایت کیا وہ کہے گا ہم نے ابو حرارہ سے سنا ابو حرارہ کہیں گے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا امام شافعی مثال کتب شافعی ام مالک انزہری انسالم ان ابن عمر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پوری چین جا رہی ہے وہاں تھا چین جا رہی ہے تو شیخ پھر یہ ویک حدیثیں جو آئی ہیں ہاں تو بتا رہے ہیں تو اب یہ تو چین ہو گئی اب محدثین نے یہی سب سے بڑا کام کیا جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا صحابہ کی بات اتنے لمبے تو اب یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی سیکہ ہو اب دو طرح کے لوگ ہیں دو طرح کے ایک تو ہیں کہ واقعی امام بخاری سے لے کر تو استاد تک کیا ہے بالکل سیکہ سیکہ یعنی موتبر جن کی امانت جن کی دیانت جن کا تقوی جن کی پرہدگاری سچائی معروف ہے اور دوسرے جھونٹے ہو سکتے ہیں تو جھونٹے ایک عرابی آگیا جھونٹا بس ختم وہ حدیث کیا ہو گئی زہیر ابھی اس پر ہم گفتگو نہیں کریں ابھی میں اس پر گفتگو کر رہے ہیں یہ جو بالکل سیکہ چاروں آستے جو ہیں بالکل چین موتبر ہے لیکن امانت دیانت تقوی پرہدگاری آلہ درجے کے زندگی میں چھوٹ کبھی نہیں بولا سارے لوگ سچے امام شافعی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے امام مالک کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے امام زہری کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا لیکن کبھی فتری طور پر بڑھاپے کی وجہ سے انسان کا حافظہ کبزور ہویا یہ سوچنا چاہیے ابھی جو ہم گفتگو اس پر بڑھاپے انسان کا حافظہ اس میں انسانیت انسان کا کوئی تکھل نہیں یہ اللہ کا نظام ہے کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوگے بڑے نیک سانے لیکن اب محدثین کے نظر چونکہ وہ بھولنے کی بیماری یاد داست کم ہے تو اب محدثین نے بڑا کام کیا تحقیق کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھولنے کی بیماری کب سے پیدا ہوئی اللہ اکبر یہ محدثین نے جو کام کیا دنیا میں آج تک کوئی قوم نہیں وہ راوی پیدا کب ہوا یعنی ان کی صیرت بھی پڑھی اور ان کے سارے واقعات معلوم چلے پیدا کب ہوا کس سے کس سے پڑھا کس کو کس کو پڑھایا اور پھر اس کا حافظہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہوا تو کس سن میں ہوا دیکھا کس سن میں ہوا اب کس سن میں ہوا تو اس سن کے بڑھاپے کے پہلے کنوں نے علم حاصل کیا ہے اور بڑھاپے کے بعد کس نے کیا بڑھاپے کے پہلے یہ بھولنے کی بیماری لائق ہونے کے پہلے پہلے تک جتنے لوگوں نے روایت کیا ساری روایتیں صحیح ہوگی اور جس نے بعد میں روایت کیا بیماری کا بھولنے کی بیماری لائق ہونے کے بعد اب کوئی گارنٹی نہیں کہ جو بیان کر رہا ہو سکتا ہے بھول چوک سو گئی ہو استاد سے کچھ سنا اور بیان کرنے میں تھوڑی سے مشتق ہو گئی ہو تو اب جتنے لوگوں نے بیماری لگنی کے پہلے پہلے سنا ہے اس کی وہ ساری حدیثیں صحیح سمی جائیں گے اور جو بھول چوک کی بیماری لائق ہو جانے کے بعد سنا نوٹ تو کر لیا ضعیف کو کر لیا لیکن بڑھاپے میں حافظہ کمدر ہو جانے کے بعد حدیث سنیں یہ روایت کی لیکن وہی روایت کسی پہلے راوی کے مطابق ہے تو یہ حدیث صحیح ہو جائیں گے آپ نے سنا بیماری لائق ہونے کے پہلے پہلے اور وہی حدیث انہوں نے سنا بیماری لائق ہو جانے کے بعد ہم حدیث جناویت کر رہے تو ان کی والی سنت ملی اور دیکھنے کے بعد مہتیسی نے کہا یہ تو سٹھیا جانے کے بعد سٹھیا جانے کے بعد حدیث ضعیف اس کو رنہ نہیں کریں گے اس حدیث کو مہتیسی نوٹ کر لی گئے نوٹ کر کے ایک سائد پر رکھ لی گئی ہے اب اگر چند دنوں کے بعد آنکھ والی روایت مل گئی تو نہیں بھئی یہ روایت سے یہ کیوں سٹھیانے کے بعد اس نے سنا وہی حدیث جو سٹھیانے کے پہلے پہلے انہوں نے کہا یہ تو کس لیے ان حدیثوں کو رد نہیں کیا جاتا تھا ان کو کیا کیا جاتا تھا محفوظ رکھا گیا کتاب میں نوٹ رکھی گئی الک سے ان کو جمع کیا گیا تاکہ ایسے رد نہیں کریں ملکن ہے جو حافظہ خراب ہو گیا بیماری لائق ہو گئی لیکن جس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے وہ بھی صحیح باتیں بتاتا ہے اور کبھی جھوٹھی بھی کوئی گارنٹی نہیں کس میں گلتی اس سے ہو رہی ہے اس نے لکھ لیں گے تائید کریں گا اس کی اور اس راوی کو یاد نہیں کیے گا اب اس راوی کو ضعیف کہہ بیا گیا کس کو راوی کو جو اس کا حافظہ کمزور ہے ضعیف تو ہو گیا ہم تو ضعیف کہہ دیئے تمام محدثین کہیں گے کت تغیر حفظہ کیا تغیر حفظہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا اب محدثین کے قصورتی پر وہ ضعیف ہو گیا ہاں یہ ضعیف کہنا اس کے کوئی توہین نہیں ہے یہ توہین نہیں ہے وہ فطری کی کسی لئے محدثین کہتے تھے کتنے ہمارے اساتذہ استادل اساتذہ ایسے ہیں اتنے نیک تھے دین کی اتنی خدمت یہ کہ چندک کے مستحق ہو گئے ہیں لیکن ہم انہوں کو ضعیف کہتے ہیں ان کی روایت کمور نہیں کرتے کیوں اللہ کے رسول کی حدیث اللہ کے رسول کی حدیث میں کوئی جھوکی روایت نہ آ جائے اس لئے اس کی روایت کو ہم روک دیتے ہیں تو حالانکہ نیک انسان ہے اس کا کوئی قصور نہیں ان پر آپ تحمت نہیں لگا رہے ہیں تحمت نہیں لگاتے سمجھ گئے نا تو ایک شکل تو یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان کبھول چوک کی بیماری اور کبھی اور ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی بہت ہی موتبر ہیں عرابی اور کتاب لکھی تھی لیکن گھر میں آگ رہ گئی کتاب جل گئی حدیثیں یاد تو تھی ان کو حدیثیں یاد ہیں لیکن اب لہرہ لکھی ہی بھی چیز کے معنی تو نہیں ہو سکتا اب کتاب اس کی جل گئی اب بگیر کتاب کے رہ گیا لاکھوں حدیثوں کا عالم ہے اور حدیثیں روایت کر رہا ہے لیکن اگر ذرا سا شک پڑ گیا کہ نہیں حافظے میں کچھ کمزوری آگئی تو لوگ کہیں گے اگر یہ کتاب سے روایت کر رہا ہے تب تو اس کی روایت موتبر ہے کتاب سے روایت نہیں کر رہا ہے تو اس کی روایت کو رد نہیں کریں گے کہہ دیں گے اس حدیث میں یہ مشٹیک ایک ضعف ہے سند میں اس کو ایسے رکھیں گے کسی اور حدیث سے تائید ہو گئی جو قبول کر لیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی 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 موسیقی